اسلام علیکم سوئی تری سکسٹی کے پلیٹ فارم سے حالی صحیحید آپ کی خدمت میں حاضر جناب پانچ اگست کو خان صاحب کو پورا ایک سال ہو گیا قید کی سلاحوں کے پیچھے انجوائے کرتے ہوئے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تکلیف میں ہے کیونکہ خان صاحب نے بھرپور انجوائے کیا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب عوام میں نہیں آرہے اس کا خان صاحب کو بھی بڑا مسئلہ ہے اور کچھ عوام کے لوگوں کا بھی میں کچھ کی بھی اس وقت سے بات کروں کیونکہ یہ زیادہ سے بات ہے مجورٹی خان صاحب کو پیچھے دیکھنا چاہتی ہے تو ایک سال ہو گیا اور ایک سال میں کیا کیا ہوا یہ سب کے سامنے ہیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا سمرائز کر لیتا ہوں اور کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا نمبر ون نہائیتی مایوس کند کارکردگی یوتھیوں کی آپ کا لیڈر جو ہے وہ چیخے مار ہے کہ مجھے کوئی سننے والا نہیں ہے میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے آکے مجھے بچاؤ آپ نے نہیں بچایا آپ مو دیکھتے رہ گئے وجہ پتا کیا تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا پتا آپ کو بھی یہ خان صاحب کتنے دو نمبر قسم کے آدمی ہیں لیکن آپ برین واش ہوئے ہوئے تھے ڈیو ٹو سوشل میڈیا اور افکورس الیکٹرونک میڈیا وہ بھی بھرپور کام کرتا ہے تو الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا سے آپ برین واش تو ہو گئے لیکن آپ کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ یہ جذبے جو تھے نا دو نمبر قسم کے جذبے تھے باہر کی فنڈیڈ لوگوں نے بہت کوشش کی ایرپ سپرنگ کی طرح ہو جائے بنگرہ دیش کی طرح ہو جائے سری لنکا کی طرح ہو جائے میں کہتا ہوں لاکھ لاکھ شکر ہے نہیں ہو سکا لیکن اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف کاغذی گھوڑے ہیں وہ جو آپ ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں مریم نواز شریف کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک وزیرہ آل ہے لیکن جتنا ٹک ٹاک آپ جس پہ زندہ ہیں اور جھوٹے ویڈیو بنا بنا کے آپ وائرل کرتے ہیں تو بس آپ اسی جوگے ہیں آپ اس سے زیادہ نہیں ہیں پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ججوں نے ایک سال کے اندر عمران خان کو بھرپور فسیلیٹیٹ کیا اف کورس اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھے کہ عمران صاحب اندر ہے اور جج چاہتے تھے کہ باہر ہے لیکن ہر ایک کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایٹی میٹی میں جسہ کہتا ہوں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ حکومت نے ایڈمیسٹریشن نے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چیزیں جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ کرنی ہے ججوں کی ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس موقع پہ آج کے دن میں یہ لیمٹ ہے ادر وائز یہ تو عمران خان صاحب کو بڑے آرام سے جو کہتے ہیں دودھ میں سے بال کی طرح نکال لینا تھا مکھی کی طرح یا بال کی طرح جو بھی ہے بڑے آرام سے خان صاحب کو نکال لینا تھا لیکن نہیں نکال سکے گو کہ یہ چیز الٹی بھی پڑ سکتی ہے آف کورس جب خاص طور پر جو جج ہیں وہ صحیح کہتے ہیں پیرائے میں سارے فیصلے دے رہے ہوں لیکن گورنمنٹ نہ مان رہی اور یہ پاکستان نے بہت باہر ہوا ہے آف کورس آپ کے جو ڈکٹیٹر ہیں وہ ساری اسی بیس پہ زندہ رہتے ہیں اور اسی بیس پہ اپنی حکومتیں جو آگے چلاتے ہیں تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو جیل میں مرگیاں دیسی مرگی سوری صرف مرگیاں نہیں دیسی مرگیاں سارے سوف گرنگز ہارڈ گرنگز کا پتہ نہیں مجھے ٹریڈ میلز اور ملاقاتیں بے شمار ملاقاتیں کی فیسلیٹیٹ دی گئی ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہے وہ اندر ہے اس وجہ سے وہ کام اس طرح ہو نہیں رہا اور انشاءاللہ ہوگا نہیں ایک سال کے اندر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جو ہوا تھی یہ خان صاحب کی یہ صرف ہوا تھی اس کے پیچھے دام خام کوئی بھی نہیں تھا پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ہٹی ہے تو نہ وہ دھرنے ہوئے نہ وہ جلسے ہوئے نہ ناچ گانے تو ویسے ہی چلتے رہے جب تک جلسے جلوس چلتے رہے لیکن ادر وائز کوئی دام خام نہیں ابھی میرے خیال میں جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے اس نے میں کہتا ہوں ننگے کر کے رکھ دی ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ پی ٹی آئی واقعی ٹو بی آنس پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں ہے ایک تحریک نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہے نا ایک بھانتی کا کمبہ ہے لوگ اکٹھے ہو گئے جو ایک سیاسی یتیم تھے نا وہ اکٹھے ہو گئے جنہیں موقع نہیں ملا تھا سیاست میں فور ایکزمپل آپ یہ دیکھیں کہ جو مراد سعی ٹائپ کے لوگ تھے اس طرح کے شبلی فراز یہ لوگ جو تھے ان کا کوئی سیاسی تو ایس سچ نہیں تھا نا قد وہ فواد چودری فیاز الحسن چوہان ٹائپ کے ایون جہانگیر ترین وغیرہ ان کا کوئی سیاسی قد تو نہیں تھا اب مسئلہ یہ کہ ایک پارٹی بنائی گئی جیسے زہریر اسلام صاحب نے بتایا تھا پارٹی بنائی گئی اور پارٹی میں جو ہے نا وہ بندے لانچ کیے گئے میڈیا کے ذریعے پرموشن مارکٹنگ اس کی کی گئی تو وہ ساری چیزیں بہت زیادہ گلوریفائے ہو گئی جو حقیقی آپ مجھے بات بتائیں عمر چیما جیسے لوگ جو پرانے حقیقی پی ٹی آئی کے تھے وہ اب ہیں سب اپرچونسٹ ہیں سب نے دیکھا کہ یار ہمیں باقی سیاسی پارٹیوں میں جگہ نہیں آویلیبل نہ پیپلز پارٹی میں نہ آپ کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں تو ہم اس پارٹی کو جوائن کریں کیونکہ اندر خانے سب کوئی پتا ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ پر موٹ کر رہی ہے تو وہ بینڈ ویگن ہے اس کے ساتھ یہ سارے چل پڑے سب نے کمائیاں کی کیا داؤد رزاق ٹائپ کے بندے اور بڑے سے لوگ تھے جنہوں نے یہ عثمان بزدار یہ سارے بندے جو جہاز میں بھر بھر کے لائے گئے اور وکٹے گر گئیں تو یہ سارے کی ساری جو چیزیں تھی پتا چلتی تھی کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے یہ ایک وینچر ہے اور وینچر یہ اسٹیبلشمنٹ کا وینچر تھا جس میں انہوں نے بیک اینڈ پر ہوتھ کھایا فرنٹ اینڈ پر امران خان کو رکھا اب ہوا کہا کہ جب پیچھے ہو گئے اور یہ خان صاحب نے ہوتھ کھا تھا یہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے خان مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سوشل میڈیا پر دیا تھا یوٹیوب پر ہے میرے خان میں مل جائے گا آپ کو خان صاحب نے ہوتھ کہا تھا کہ لاہور کے جو کور کمانڈر تھا یا میرے خان میں سیکٹر کمانڈر اس نے یہ آئی ایس ای کا اس نے کہا تھا کہ اب ہم آپ کی زیادہ جو ہے بیکنگ نہیں کر سکتے یہ تک الفاظ تھے جب وہ بساکیاں ٹوٹیں تو پھر دھڑم سے گر گئے پھر آپ کے خلاف ادمی اعتماد آگئی آپ کو ہوتھ جاد ہے نا خان صاحب نے ہوتھ کہا تھا کہ ہمیں تو آئی ایس ای سے کہہ کے بندے مانگوانے پڑتے تھے کتنی بے شرمی سے خان صاحب نے کہا تھا جب آئی ایس ای وغیرہ سارے پیچھے ہو گئے ایجنسیاں پیچھے ہو گئیں تو آپ نے گرنا ہی تھا پھر کیوں روتی ہیں بھئی آپ کا رونا بنتا نہیں ہے تو ایک سال کے بعد خان صاحب ادھر ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سب نظروں میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال تک خان صاحب کا جو کافی حد تک کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا ان کو جو سزائیں وغیرہ ملنی ہوگی وہ مل جائیں گی اس وقت جو کرنٹ سیناریو انیس اسٹیبلشمنٹ اور ججوں کی لڑائی ہے یہ جب سیٹل ہوگی نا تو خان صاحب کا کام تمام ہو جائے گا یو تھی ہے پھر وہی ہے کیونکہ اصل میں ایک اور میں بات اس میں خاص طور پر ایڈ کرنا چاہوں اصل میں یو تھی انہیں نا ڈالر کمائے ہیں ڈالر کمائے ہیں سوشل میڈیا سے ڈالر کمائے ہیں یو ٹیوب سے ڈالر کمائے ہیں مین سٹری میڈیا سے مین سٹری میڈیا سے تو روپے کمائے ہوں گے وہاں سے پیسے کمائے ہیں ہر طرف سے کمائے ہیں یعنی کہ ارشاد بھٹی ٹائپ کے بندے ایک دن عمران خان کے حق میں بولتے ہیں ایک دن عمران خان کے خلاف وہ چوچا تو نہیں ہے ارشاد بھٹی کو بھی پتا ہے کہ یار میں کیا بات کروں اصل میں یہ دونوں سائیڈے رکھنی ہیں تاکہ ادھر کے بھی ویوز آئیں اور ادھر کے بھی ویوز آئیں تو یہ ساری دو نمبری سب کو پتا تھا عمران ریاض بھی جو چپکا ہوا ہے وہ کس وجہ سے چپکا ہوا تھا اور ابھی بھی چپکا ہوا ہے کیونکہ ڈالر ملتے ہیں وہ بھاڑ میں جائے خان صاحب خان صاحب کسی یوتھیے کو جو سوشل میڈیا پر ہے تقریباً 99% یوتھیوں کو خیال ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے وہ صرف پیسہ کمانے کی دھن میں تو صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پیسہ ہے تو خان صاحب آپ جو ہے نا اللہ حافظ کر دیں یوتھیوں سے کیونکہ یوتھیوں نے آپ کے پیچھے نہیں آنا اور ہونا وہ آنا کچھ نہیں اور آپ ملٹری کورٹ میں جو ہے نا جا کے آپ کو سزا انشاءاللہ ہو جائے گی تو باقی دیکھیں میرا یہ تجزی ہے آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اس بارے میں اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ